مووی کی شروعات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جسے ایک انجان نمبر سے کال آتی ہے وہ شخص اسے کہتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو جواب میں وہ کہتی ہے میں پاپ کارن بنا رہی ہوں مگر یہ آدمی نہ جانے کون ہے کوئی کلر ہے یا مزاق کر رہا ہے یہ جاننے کے لئے آنگے بڑھتے ہیں اس کی حرکتیں تو کلر والی ہیں اسے ہم اسے کلر ہی کہیں گے وہ آدمی بھوت کے گیٹ اپ میں ہوتا ہے اور لڑکی سے کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے کیونکہ جس لڑکی کو میں دیکھ رہا ہوں آخر اس کا نام تو مجھے پتا ہونا چاہیے یہ سن کے لڑکی ڈر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے میرا بوئی فرنڈ ابھی پہنچ نہیں والا ہے وہ تمہیں مار ڈالے گا جواب میں کلر اسے کہتا ہے تم پیچھے کا دروازہ بند کرنا بھول گئی ہو لڑکی جلدی سے جا کے پیچھے کے دروازے کو لوگ کرتی ہے تب ہی کلر اندر آ جاتا ہے لڑکی اسے دیکھ کے باہر کی طرف بھاگتی ہے تو اسے ڈیتھ اور سیفٹی کا بور نظر آتا ہے اور وہ انجانے میں ڈیتھ کی طرف بھاگ جاتی ہے کلر اسے پکر لیتا ہے اور اس کے کپڑے بھار دیتا ہے تو لڑکی شورٹ ڈریس میں ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے اسی دوران پیچھے سے وہ آ جاتا ہے اور اسے چاکو مار کر اس کی باڈی سے سلکون نکال لیتا ہے شاید وہ اسے لیے آیا تھا تب ہی اس لڑکی کو اپنے ڈیتھ کی گاڑی نظر آتی ہے وہ ان سے ہیلک مانگتی ہے مگر ڈیتھ گاڑی میں رومانس کرنے میں ب اڑا دیتے ہیں تب ایک کلر وہاں آ جاتا ہے اور اس درگی کو پوری طرح ختم کر دیتا ہے نیکس سین میں ہم چھے دوستوں کے اکرب کو دیکھتے ہیں جن میں سے سندھی انہیں کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے مرنے والی لڑکی کو اسی آدمی نے مارا ہے جس کا ایک سال پہلے ہم سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا پھر فلاش بیک سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ تمام دوست گاڑی میں ڈرنک کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی گاڑی سے ایک آدمی ٹکرا جات یہ لوگ خود بھی بڑی مشکل سے بچتے ہیں بابی گاڑی سے اترتے ہی جان پر گصہ کرتا ہے کیونکہ وہی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا بابی کہتا ہے تم نے میری گاڑی کو خراب کر دیا ہے اب میرے رات مجھے نہیں چھوڑیں گے اب ان لوگوں میں ٹکرانے والے آدمی کو لے کا بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ آدمی اٹھ کر ان سے کہتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اس سے تم لوگ پریشان مت ہو اسی دوران بابی قصے میں اپنی ڈرنکی باٹل کو پیچھے کی ط پھینکتا ہے تو وہ باٹل اس آدمی کے سر پر لگ جاتی ہے اور اس کی ڈیت ہو جاتی ہے پھر تمام دوست مل کر اسے اپنی گاڑی میں ڈالتے ہیں اور دریا کے پاس جا کر اس کے سارے کپڑے اتار کر اسے پانی میں پھینک دیتے ہیں کہ اگر پلس کو اس کی باڈی مل بھی جائے تو ایسے لگے کہ اسے چوروں نے مارا ہے بابی سب کو کہتا ہے کہ وعدہ کر اور تم لوگ اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤگے دوست ہاں میں جواب دیتے ہیں مگر زندی کچھ نہیں بولتی اس بات پھر اس اسے کسا جاتا ہے اور وہ اس کا گلہ پکر کر کہتا ہے بولو تم بھی کسی کو نہیں بتاؤگی تو وہ بھی ہاں بول دیتی ہے اب سین پریزنٹ میں شیفٹ ہوتا ہے جہاں بابی کہتا ہے کہ وہ صرف ایک ایکسیڈن تھا جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ایک ریپورٹر ڈیڈ گرل کے ساتھ ہوئے ہوئے حادثے کے بارے میں جاننا چاہتی ہے مگر اسے کوئی بھی کچھ نہیں بتاتا تب ہی وہ ڈو فی نامی لڑکے سے ملتی ہے جو کہ اب نورمل ہے ریپورٹر اسے ڈی تو لڑکی اس کی فنگر کو اپنے موں میں ڈال دیتی ہے اور کہتی ہے چلو گاڑی میں جا کر رومانس کرتے ہیں دردو فی بھی مان جاتا ہے کالج میں سنڈی کو ایک پیپر ملتا ہے جس میں لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نے پچھلی ہالووین پارٹی میں کیا کیا تھا یہ دیکھ کے اس کے تو ہوشی اٹھ جاتے ہیں بابی کو لاکر میں اپنی سیکرٹ پارٹ کی تصویر ملتی ہے یہ دیکھ کے اسے بہت کس آتا ہے اسے وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے بتاؤ کس نے کیا ہے یہ ان لو لوگوں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اس سے وہ اس کا مزاق اڑھانا شروع کر دیتے ہیں تب ہی سنڈی نے بتاتی ہے کہ مجھے بھی ایک پیپر ملا ہے جس میں اس آدمی کے بارے میں لکھا ہے جس سے ہم نے پچھلی ہالووین پر مار دیا تھا وہ مزید ان سے کہتی ہے کہ ہمیں پولس کو بتانا چاہیے یہ سن کر بابی کو کس آ جاتا ہے اور وہ اسے مارنے لگتا ہے کہ اگلی دفعہ پولس کا نام دیا تو تمہیں جان سے مار دوں گا پنڈی ایک شو میں پرفارم کر رہی ہوت بابی بھی اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی بیچے سے کلر آ جاتا ہے پنڈی چلا چلا کر اسے کہتی ہے کہ وہاں سے ہٹو مگر کلر بابی کو چاکو مارتا ہے جس سے اس کی ٹیت ہو جاتی ہے دراصل پنڈی ایکٹنگ کی پرفارمنس دے رہی ہوتی ہے تو کوئی بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتا بلکہ اتنی زبردست ایکٹنگ کرنے پر وہ یہ کانٹس چیت جاتی ہے سنڈی کو کلر کی کول آتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کون ہو تم اور کہاں ہو تو جواب میں وہ کہتا ہے میں تم ہمارے گھر پر ہی ہوں وہ اسے ڈون لیتی ہے اور کہتی ہے میں تمہیں دیکھ سکتی ہوں تم سوفے کے پیچھے ہو تب ہی وہ اٹھ کر اس پر اٹاک کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اس کلر پر پھینک دیتی ہے وہ پیانو کو بھی اس کی طرف پھینکتی ہے مگر وہ بچ جاتا ہے لیکن سنڈی کی گرانما اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے پھر وہ پولس کو وہاں بلا لیتی ہے پولس کو دیکھ کر کلر وہاں سے بھا چونگ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں چونگ آتا ہے سنڈی اسے سب بتاتی ہے کہ تب ہی اس کی پاکٹ سے چاکو فون اور گلافز نکلتے ہیں اسے لگتا ہے کہ یہ ہی کلر ہے اس سے وہ اس کو ایرسٹ کروا دیتی ہے سٹیشن میں پنڈی اور دوفی سنڈی کو لینے آتے ہیں یہ تینوں گھر جاتی ہیں جہاں ہمیں بتا جاتا ہے کہ دوفی پنڈی کا برادر ہے وہ کہتا ہے اگر ضرورت پڑی تو ہم اس آدمی کو پانی سے نکال لیں گے جسے تم لوگ انہیں لاس یر مارا تھا سنڈی یہ سن کر چونگ جاتی ہے تو پنڈی اسے کہتی ہے کہ میں نہیں برادر کو بتایا ہے تم فکر نہ کرو یہ تو پاگل ہے اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا سنڈی کو پھر سے کلر کی گول آتی ہے اسے اب یقین ہو جاتا ہے کہ جان کلر نہیں ہے تو وہ اس کی بیل کروا لیتی ہے پنڈی اپنے لوگر کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں کلر آ کر اس کو مار دیتا ہے ریپورٹر ایک لڑکی سے کہتی ہے تو مج مرنے والی ہو اس بات کو وہ لڑکی مزاق میں اڑا دیتی ہے اور کہتی یہ پھر تو کافی اچھی بات ہے تب ہی وہاں کلر آ کر اس درکی کو چاکو سے مارنے لگتا ہے ریپورٹر اسے بچانے کے بجائے سے پریکارڈنگ کر رہی ہوتی ہے مگر جب وہ اسے چھوڑانے لگتی ہے تو کلر اس پر گصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آرام سے اپنا کام کر رہا ہوں تم بھی چپ چپ پریکارڈنگ کرو اور نہ تمہیں بھی مار ڈالوں گا سوچنے والی بات یہ ہے کہ ریپورٹر کو کیسے پتا تھا کہ کلر اس درکی کو مارنے والا ہے مطلب کچھ نہ ک کچھ تو گھر پر ضرور ہے شورٹی اور برینڈا ایک تھیائٹر میں ہوتے ہیں تو شورٹی تھوڑے دیر کے لیے بات روم چلا جاتا ہے تب ہی وہاں کلر آ کر اپنا چاکو نکالتا ہے تو تھیائٹر کے باقی لوگ بھی سے چاکو سے مارنے لگتے ہیں کیونکہ برینڈا بولی جا رہی ہوتی ہے جس سے باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہی ہوتے ہیں اس لئے سب مل کر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں سندھی اپنے گھر میں پارٹی رکھتی ہے جس میں کلر آ کر ایک موٹی ل� مار دیتا ہے پھر وہ رے کے پاس جاتا ہے جو کہ ڈرنکنگ اور سموکنگ کر رہا ہوتا ہے کلر بینڈ سب کے ساتھ پہلے ہانگ آؤٹ کرتا ہے اور پھر رے پر اٹاک کر دیتا ہے لیکن وہ بچ کر بھاگ جاتا ہے کلر جان پہ جب اٹاک کرتا ہے تو سندھی بھی وہاں موجود ہوتی ہے اس لئے وہ جلدی سے جا کر گن نکال لیتی ہے تب ہی جان نیچے آ کر اسے گن لے لیتا ہے اسی وقت وہاں رے آ کر اس کو سب بتاتا ہے تو جان اسے شوٹ کر دیتا ہے یہ دیک سندھی اس پر غصہ کرتی ہے کہ تم نے اسے کیوں مارا تب ہی ہمیں بتا چلتا ہے کہ جان زکمی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے کپنوں پر سوس گرایا ہوا ہے ان سب میں شوٹی بھی اس کے ساتھ ہے کیونکہ وہ سندھی سے رومانس کرنا چاہتا ہے وہ ریسائیڈ کرتے ہیں کہ پہلے ہم دونوں اس کے ساتھ رومانس کریں گے بعد میں اسے مار ڈالیں گے اور خود کو زکمی کر کے الزام کلر پر لگا دیں گے پہلے زکمی ہونے کی باری جان کی ہے مگر وہ بہانے بنانے لگتا ہے جسے شوٹ کو غصہ جاتا ہے اور وہ اسے جان سے مار دیتا ہے اسی دوران وہاں پر کلر آ کر شوٹی کو بھی مار دیتا ہے پھر وہ سندھی پر اٹاک کرتا ہے مگر وہ اسے کیک مار کر گھر سے باہر پھینک دیتی ہے اسی دوران وہاں پر پولیس آ جاتی ہے سندھی پولیس کو سارا سچ بتا دیتی ہے تو آفسر کہتا ہے جس آدمی کو تم لوگوں نے مارا تھا وہ سچ میں مر گیا تھا یہ کلر کوئی اور ہے جو تم لوگوں کے بارے میں سب جانتا ہے اور تمہیں بے وکوف بنا رہا ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ کلر کوئی اور نہیں بلکہ دوفی ہے اور وہ اسی ریپورٹر کے ساتھ وہاں سے بھاگ جاتا ہے سندھی پولیس کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے تو اسے دوفی کے بارے میں سب پتا چلتا ہے تو وہ زور زور سے چلانے لگتی ہے تب ہی ایک گاڑی اسے زور سے ہٹ کرتی ہے وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے اس بارے میں کچھ پتا نہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دوفی نے آخر یہ سب کیوں کیا اسے کے ساتھ پارٹ ون اینڈ ہو جاتا ہے پارٹو کی شروعاتیں گھر سے ہوتی ہے جہاں کچھ لوگ پارٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں ایک لڑکی آتی ہے اور سب کے سامنے بھی کر دیتی ہے اس لڑکی کی مام بہت شرمندہ ہوتی ہے سب لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مام چرچ سے فادر کو بلاتی ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی پر کسی بھوت کا سایا ہے فادر ایک مندر پڑتا ہے تاکہ بھوت کو بھگا سکے مگر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اورٹا اس لڑکی میں حوث جاگنے لگتی ہے بدلے میں وہ لڑکی کو آنکھ مارتا ہے اور اشارہ کر کے اس کی حوث کا مظاہر کرتا ہے کہ تب بھی لڑکی اس پر وومٹ کر دیتی ہے شاور لینے کے بعد جب وہ تبارہ اس لڑکی کے پاس آتا ہے تو لڑکی اسے دھمکی دیتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تو وہ اسے شوٹ کر دیتا ہے پھر ہم ایک ساتھ بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں ایک کالج میں پروفیسر کے پاس گریگ نامی شخص کچھ فائلز لے کر آتا ہے جس میں انہی سٹوڈنٹس کی فوٹوز تھیں جب پہلے پارٹ میں مر چکے تھے جبکہ حقیقت میں وہ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں دراصل پروفیسر اور گریگ اسی گھر کے بھوتوں کو جگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ انہیں ریکارڈ کر کے مشہور ہو سکیں میں وہ انہی سٹوڈنٹ کو جا کر کہتے ہیں کہ تمہیں ایک سلیپنگ ڈس آرڈر نامی بیماری پر سرچ کرنی ہے اسے تم لوگوں کو ایک ہفتے تک کے گھر میں رکھا جائے گا وہ لوگ اس گھر میں جاتے ہیں تو سنڈی کو وہاں ایک پارٹ دکھائی دیتا ہے وہ اسے چھوٹو کہہ کر بلاتی ہے جسے پارٹ کو قصہ آتا ہے اور وہ اسے کالیاں دینا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں گھر کا گھر ٹیکر آتا ہے اور اسے پورا گھر دکھانے لگتا ہے اسی دوران ایک جوکر سنڈی کی بیک پر ہاتھ ماتا ہے اور اس کی یہ حرکت سنڈی کو بہت پوری لگتی ہے پروفیسر نے پورے گھر میں کیمراز لگائے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھوتوں کو ریکارڈ کر سکیں سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر ہوتے ہیں تب ہی وہاں پرفی نامی لڑکی آ کر ان سے کہتی ہے مجھے بھی کوئی چیر دے گا یا نہیں تو سارے لڑکے اپنی چیرز اس کی طرف پھینک دیتے ہیں یہاں تک ایک ریک بھی اپنی ویلچیر سے دے دیتا ہے اسی دوران گھر ٹیکر کھانا لے کر آتا ہے اور اپنے گندے ہاتھوں سے انہیں سرف کرتا ہے تو سب لوگ بینہ کھائی اٹھ کر چلے جاتے ہیں سنڈی کو رات میں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ اور بڈی دونوں ساتھ مل کر ان کا پیچھا کرتے ہیں کہ تب ہی انہیں پیروں کے نشان دکھائی دیتے ہیں جو کہ خون کے ہیں پھر انہیں ایک سیکرٹ روم کا پتہ چلتا ہے روم میں نیوز پیپر پر ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا جس سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کپل کی ڈیت ہو چکی ہے تب ہی انہیں ڈیت گل کی پینٹنگ دکھائی دیتی ہے جو کہ بلکل سنڈی جیسی ہے لیکن یہ لوگ اس بات کو سیریس نہیں لیتے اور ایک باکس کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں آلکس اپنے روم میں سو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی ایک میل آتما اس کے ساتھ رومانس کرنے لگتی ہے شورڈی اپنے روم میں ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جب وہ بیٹ کے نیچے دیکھتا ہے تو ایک بھوت دیکھتا ہے جبکہ بلکل بھی درابنا نہیں ہے وہ سو بیٹ کے نیچے کھینچ لیتا ہے اور رومانس کرنے لگتا ہے پروفیسر بیسمن میں گریگ کے پاس جاتا ہے اور اسے کچھ باتیں کرتا ہے جنہیں بڑی سن لیتا ہے اور جا کر باکی سٹوڈنس کو بتا دیتا ہے کہ یہاں بھوت رہتے ہیں اور ہم یہاں سے جا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان لوگوں نے سارے دروازے لوگ کر دیئے ہیں پروفیسر کو ایک لرگی کی آتما اپنی طرف بلاتی ہے تو جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے مار دیتی ہے اصل میں یہ اسی کپل میں سے ہے جن کا اسی گھر میں قتل ہوا تھا پروفیسر کی چیخوں کی آواز سن کے سب ہی آتے ہیں تو گریگ انہیں کہتا ہے کہ ہمیں اس آتما کا کوئی لاج کرنا ہوگا ساتھ میں وہ انہیں کچھ گانز اور گلاسز دیتا ہے جس سے آتما انہیں دکھائی دیکھی اور گانز سے اس آتما کو مارا جائے گا لیکن وہ انہیں یہ چیزیں احتیاط سے استعمال کرنے کا کہتا ہے سنڈی اور بڑی کو یاد آتا ہے کہ اس آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اس کپل کی موت ایک بھٹی میں ہوئی تھی سنڈی بھٹی کا دروازہ کھولتی ہے تو وہاں سے اس لڑکی کا ڈانجہ اٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ چلاتی ہوئی برینڈا کے پاس جاتی ہے تو وہ اس ڈانجے کی ہڈیاں توڑ دیتی ہے اس کو بھاگتا دیکھ کے یہ دونوں خوب ہنستی ہیں ری ایک کمرے میں چھپا ہوتا ہے کہ لڑکی کی آتما اس کے پاس جاتی ہے جسے دیکھ کر اس کے اندر حوض چاک جاتی ہے مگر جیسے وہ اس کی شکل دیکھتا ہے تو در جاتا ہے پھر وہ حمد کر کے اس کے موپر ایک بیک ٹال دیتا ہے اور اپنی حوض مٹانے لگتا ہے بڈی اور سنڈی ایک روم میں ہوتے ہیں کہ تب ہی دوسری آتما ان کو کول روم میں پھینک دیتی ہے وہاں پر بہت تھانڈ ہوتی ہے جس سے بڈی کا جسم تھنڈا پر جاتا ہے وہ دونوں اپنی بڈی کو ہی دپ کرنے کے لئے رومانس کرتے ہیں پھر ایک آتما کو ڈھونڈ کر اس پر گولیاں چلاتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے بڈی اور سنڈی بھی کول روم سے باہر آ جاتے ہیں آتما کیر ٹیکر کی باڈی میں آ جاتی ہے تو تینوں لڑکیاں مل کر اس کی خوب فارٹ لگاتی ہیں تب ہی بڈی آ کر ان تینوں کو وہاں سے لے جاتا ہے پھر ایک سنڈی آتما کو یہاں تک لاؤ تو سنڈی آتما کو اس جگہ لے کر آتی ہے تو وہ لوگ سنڈی کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور آتما کو اس دنیا سے ازادی دلا دیتی ہیں پھر ہم دو ماباد کا سین دیکھتے ہیں جہاں سنڈی اسی پیرٹ سے بات کر رہی ہوتی ہے جو ابھی بھی اس کو گالیا ہی دے رہا ہوتا ہے ری لڑکی کی آتما کو اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا اور وہ اس کے ساتھ خوب مزے کرتا ہے لیکن اس نے اس کا مودھ دھکا ہوا ہے اسی کے ساتھ مووی کا پارٹ ٹو بھی انڈ ہو جاتا ہے سملتے ہیں نیکس ویڈیو ایک نئے انٹریسٹنگ سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ لکھ اور تھانکیو فر واشنگ